بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حامید حامید عین سینقاف عین سینقاف اسی طرح خداعی عزیز حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مانوں کی طرف وہی بیشتا رہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی بھی ملکیت ہے اور وہی خداعی بزرگو پتر ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکت یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض قریب ہے کہ آسمان اس کی حبت سے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی ہم کی تسبیح کر رہے ہیں اور سنین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ خدا ہی وہ ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَكَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فریق في الجنة وفریق في السعیر اور ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو درائیں اور اس دن سے درائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس دن ایک گروہ جنرک میں ہوگا اور ایک جہانم میں ہوگا ولو شاء اللہ لجعلهم امتا واحدة ولیکن ينخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصیر اور اگر خدا چاہتا تسکو ایک قوم بنابطا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالمین کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار ام اتخذوا من دونہی اولیاء کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کروگے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہی میرا پرورتکار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والأرض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرعکم فیه لیسک مثل ہی شیئ وہو السمیع البصیر وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے بھالا ہے اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں اور وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے اس کا جیسا کوئی نہیں ہے وہ سب کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رسط میں غزت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے وہ ہر شہ کا خوب جاننے والا ہے شرع لكم من الدین ما وصا به نوحا والذی أوحینا إليک وما وصينا به إبراهیم وموسا وعیسا أن أقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركین ما تدعوهم إليه اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِیبٍ اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیت نوم کو کی ہے اور جس کی وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے طرف بھی ہی ہے اور جس کی نصیت إبراهیم موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نا پیدا ہونے پائے نصیتین کو وہ بات شاک گرا گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور شایت ہدایے دے 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 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَا أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكْءٍ مِنْهُ مُرِیب اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی بحث پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بلا پر تھا اور اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے تیر نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اسی طرف سے سخت شرط میں پڑے ہوئے ہیں فَلِذَلِكَ فَنَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لئے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کا اتباہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا لے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کرو اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پرورتگار ہے ہمارے آمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لئے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی طرف سب کی بازگست ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُوا حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعْلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِید اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں چھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بلکل محمل اور لغو ہے اور ان پر اللہ کا غزب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریبی ہو يَسْتَعْجِلُ بِذَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِذَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّذَا الْحَقُ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف سبا ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دون تک چلے گئے ہیں اللہ لطیف بِعبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ صاحبِ قُوَّت بھی ہیں اور صاحبِ عزب بھی ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْ ذَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبِ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُبْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یقیناً سالمو في یہ طاقتر ما خصابه ترى الظالمین مشفقین مما كفبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کردود کے عذاب سے خوف زدہ ہیں اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِلْ لَهُ فِيهَا حُثْمًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک عمال کیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رشالت کا کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے اقرابہ سے محبت کرو اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے اَمْ يَقُونُونَ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْفِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر چھوٹے بہتان مانتا ہے جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائدار بنا دیتا ہے یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ السَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوَ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے اور وہ تمہارے عمال سے خوب بخبر ہے وَيَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے وہی دعوتِ الہی کو قبول کرتے ہیں اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے عجل میں اضافہ کر دیتا ہے اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءَ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رسک کو بسی کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے مگر وہ اپنی مشیعت کے مطابق موینا مختار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے اور وہی قابل تاریخ مالک اور سرپرست ہے وَمِنْ آيَاتِهِ ان سب کو جمع کر لینے پر قبرت رکھنے والا ہے وَمَا أَطَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَثَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنستی ہے وہ دوہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرُ اور تم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جھاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلن ہے اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَضْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آپ پر جم کر رہ جائیں بے شک اس حقیقت میں سبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُعَنْ كَثِيرٌ یا وہ انہیں ان کے عمال کی بنا پر خلاق ہی کر دے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ اور ہماری آیاتوں میں چھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی جھٹکارہ نہیں ہے فَمَا أُوْتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ بس تم کو جو کچھ بھی دیا دیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پرورتگار پر پھروزہ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور بڑے بڑے گناہوں اور فہش باتوں سے پہش کرتے ہیں اور جب خصہ آجاتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز آئین کرتے ہیں اور آبست معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرش کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے پھر جو معاف کر دیں اور اصلاح کر دیں اس کا عاجر اللہ کے ذمہ ہے وہ یقیناً ظالموں کو دروس نہیں رکھتا ہے وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ترتناک عطاق ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور یقیناً جو شبر کرے اور معاف کرتے تو اس کا یہ عمل بڑے حفظ لے کا کام ہے وَمَنْ يُظْلِمِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سترپرست نہیں ہے اور تم دیکھو گے کہ زالینین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا وافسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْجَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِلِينَ الَّذِينَ خَفِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر تھکے ہوئے ہوں گے اور وہ کن اکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مقتلع کا بیا ہے آقاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيرِ اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکے اور جس کو خدا گمراہی میں چھو دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے استجیبوا لربكم من قبل ان يأتیا يوم اللہ مرد له من اللہ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِنْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرِ تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو قبل عشقے کے وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ دا بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی حمد بھی نہ ہوگی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِذَا وَإِنْ تُصِرْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْذِيْهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُور اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگبان بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ اکر جاتا ہے اور جب اس کے عمال ہی کے نتیجے میں کوئی برائی پہت جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنِ يَشَاءُ إِنَا فَعُ وَيَهَبُ لِمَنِ يَشَاءُ الزُّكُور آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیڑی آتا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیڑے آتا کرتا ہے اَوْ يُذَوِّدُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ کیا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے یقیناً وہ صاحبِ علم بھی ہے اور صاحبِ قدرت و اختیار بھی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمٍ وَرَا إِحْجَابٍ أَوْ يُوْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيُّ الْحَكِيمٌ اور کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ بحی کر دے یا اسے پردہ سے بات کر لے یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند و بالا اور صاحبِ حکمت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روح قرآن کی وحی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور ایمان تین چیزوں کا نام ہے لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں اور بشک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں صراط اللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہیں موسیقی موسیقی